بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی على رسوله الكریم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام ناظرین کو وظیفہ گھر میں خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم کے ساتھ میرے تمام دوست و احباب خیر و آفیت سے ہوں گے ناظرین کسی کی یاد جو ہوتی ہے وہ تب تک مزہ دیتی ہے جب تک اگلا بندہ بھی آپ کو اسی بے قراری سے یاد کر رہا ہو جس بے قراری سے آپ اسے یاد کر رہے ہیں لیکن جب یہ یاد یک طرفہ ہو جاتی ہے تو یہ بجائے مزہ دینے کے یہ آپ کے لیے وبال اور عذاب بن جاتی ہے تو ایسی ہی یاد اگر ایسی ہی کسی یاد میں آپ میں سے کوئی شخص مبتلا ہے اور اس یاد سے چھٹکارہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے آج کی ویڈیو میں ایک نہائیت ہی زبردست پاورفل طاقتور اور قرآن مجید کی صورتوں کا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں چھوٹا سا وظیفہ ہے چند دن آپ نے کرنا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں صرف گیارہ دن کرنا ہے اور انشاءاللہ جب یہ وظیفہ کر کے آپ فارنگ ہو جائیں گے فری ہو جائیں گے تو اس کی برکت سے اللہ رب العزت انشاءاللہ آپ کے دل سے اس کی یاد ایسے ختم فرما دیں گے کہ دوبارہ کبھی آپ کو اس کی یاد نہیں آئے گی بس اس کے لیے پچتاوہ ہی رہ جائے گا آپ کے دل سے وہ شخص ہمیشہ کے لیے نکل جائے گا تو ایسے افراد جو اس چینل پر نئے آئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر کے آل پر کلک کر دیں تاکہ وظیفہ گھر کی ہر ویڈیو جو روزانہ شام کو چھے بجے اپلوڈ ہوتی ہے وہ آپ دوستوں تک بھی بروقت پہنچ سکیں کیا پتہ کوئی ایسی ویڈیو پہن جائے کہ کوئی وظیفہ ایسا پہن جائے کہ چھوٹا سا وظیفہ ہو مگر اس کے کرنے سے اس کی برکت سے آپ کی زندگی بدل کر رہ جائے آپ کی بڑی سے بڑی پریشانی ختم ہو جائے لہٰذا سبسکرائب لازمی کر دیں اور ویڈیو کو اگر ابھی تک لائک نہیں کیا تو ابھی لائک کر دیں کیونکہ بعد میں آپ بھول جائیں گے اور لائک کرنے سے ہمیں بہت حوصلہ وضائی ہوتی ہے ہماری تو اس لیے لائک لازمی کر دیں تو دوستو آج کا وظیفہ کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ نے روزانہ کسی بھی وقت آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں باوضو ہو کر کریں اور پانچ وقت کی نماز ادا کریں وظیفہ کی زیادہ طاقت کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ پانچ وقت کی نماز ادا کریں گناہوں سے زیادہ سے زیادہ بچیں سب سے پہلے آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں اس کے بعد آپ نے گیارہ گیارہ مرتبہ سورت الفلق اور سورت الناس پڑھنی ہے گیارہ گیارہ مرتبہ اور سورت الناس کی یہ جو آیت ہے یہ آیت آپ نے گیارہ مرتبہ پڑھنی ہے اس کے بعد پھر آپ ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں دوبارہ سن لیں پہلے درود ابراہیمی پھر گیارہ مرتبہ سورت الفلق پھر گیارہ مرتبہ سورت الناس پھر آخر میں ایک بار درود ابراہیمی اور سورت الناس کی جو یہ آیت ہے یہ آیت آپ نے گیارہ مرتبہ پڑھنی ہے یہ وظیفہ آپ کر لیں انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کو کسی کی ایسی عذیت والی یاد سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارہ حاصل ہوگا ویڈیو کو ابھی تک لائک نہیں کیا تو لائک کر دیں وظیفہ گھر کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر کے آل پر کلک کر دیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ